بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کو یا شام کو یہ وظیفہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد یخی و یمیت و ہوا علا کلی شین قدیر اللہ تعالی شام و صبح تک اس کی حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بیجے گا جو شیعتین سے اس کی حفاظت کریں گے اس کے لیے عجر و سواب واجب کر دینے والی دس نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے دس خطرناک قسم کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسے دس مسلمان غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا اس دن اس کا اس عمل سے زیادہ عجر والا کوئی عمل نہ ہوگا دعا مبارکہ کو ایک بار پھر سن لی دیئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد اللہ رب العزت کے ذات ہمیں سے اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین